اللہ علیہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیو ویورز ویلکم ٹو آسف ٹیک پرو دو دوستو آج کی ویڈیو ٹک ٹاکرز کے لیے ہے ان ٹک ٹاکرز کے لیے جن کے فالوورز ایک تھوزنڈ سے ایک ہزار سے نیچے ہیں وان تھوزنڈ سے جن کے فالوورز نیچے ہیں یعنی ابھی تک ان کے ایک تھوزن سسکرائبر سسکرائبر کہہ رہا ہوں یعنی فالوورز وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تو وہ اپنا لائیو والا اپشن کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو انیبل کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آسف ٹیک پرو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشن مل سکے ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور کومیٹس میں کچھ نہ کچھ لازمی ٹائپ کار دیں ٹھیک اب تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو اپن کروں گا اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ اپن کرنے کے بعد جس یہاں پر میں پلاس والے آئیکن پر کلک کروں گا ٹھیک ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سمجن یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھرڈ یا فورٹ نمبر پر لائیو کا اپشن ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ٹھیک ہے ہمارے پاس فی لعال کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تین اپشن ایک سکسٹی سیکنس کا ایک فیفٹین سیکنس کا اور ٹیمپلیٹ اب وہ جو اپشن ہے اس کو کیسے انیبل کریں اب میں وہ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس می والے اپشن پر جس کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ تری لائنس ہیں یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوں گا ریپورٹ آف پرابلم ٹھیک ہے تو جس آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ٹھیک تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا لوڈنگ کرے گا آپ کی انٹینر کے سپیڈ پرنٹ کرتا ہے میرا نیٹ کے سپیڈ تھوڑی سی سلو ہے جس کو وجہ سے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا ٹھیک ہے تو ریپورٹ آف پرابلم پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ سے کچھ کوسشن پوچھے گا تو وہ آپ نے کرنے ہی ٹھیک ہے تو ہمارا جو پیج کا وہ تقریباً اوپن ہو رہا ہے نیکس والا تو ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ پورا دکھائی نہ دے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے کہ اس کی مدد سے جو میں سٹیپس بتاؤں گا ان کی مدد سے آپ اپنے لائیو اپشن کو انیبل کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہم نے تھوڑا سا اور ویٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو پیج کا وہ آ چکا ہے تو اس کے بعد ہم نیچے سکروڑ ڈاؤن کر کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا لائیو پیمنٹ ریوارڈز یہ والا اپشن آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس اپشن پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ سے ایک تین طرح کی کوشن پوچھے گا آپ کو تین طرح کی آپ کو دے گا اپشن ان میں سے آپ نے ایک سلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یاد رہے لائیو پیمنٹ والا جو اپشن ہے اس کو آپ نے جس سلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر جو فرس والا اپشن ہے ہوسٹنگ لائیو جس یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ اپشن الگ الگ مانگ رہا ہے تو یہاں پر جو ای کنٹ سٹارٹ آ لائیو جہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ای کنٹ سٹارٹ آ لائیو پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے کہہ رہا ہے ٹک ٹکل لائیو آلاوز یوزر ان کریٹر تو اٹریکٹ ان ریال ٹائم یوزر سسٹین یئر این اوور کن اکسس لائیو این یوزر ایٹین یئر تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے لیکن آپ نے نیچے یہاں پر اپشن نظر آ رہا ہے اگر لکھا ہوا اس یور پرابلم ریزولف ٹھیک ہے تو آپ نے نو والے اپشن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہاں پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ نے نظر آئے گا سٹیل خیف پرابلم یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ الگ طریقے کا انٹرفیس دکھنے کو ملے گا وہاں پر آپ کو اپنا میسے ٹائپ کرنا ہوگا جو آپ سے مسئلہ مسئلہ ہے جو آپ کو مسئلہ دکھ رہا ہے وہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں یہ سرچنگ کر رہا ہے تو ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں جب تک اوپن نہیں ہوتا تو دوستو ہمارے جو پیچھ خواب اوپن ہو چکا ہے تو یہاں کہہ رہا ہے تیل آس یور فیڈ بیک یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ольше پھر آپ کا رکھنے بھی ہوگا چرا لیتے ہیں کے س worksheetی اپنے ہیں تمہیں پسی اپی 갖ڑی شیف خطب کی اب تکک کوہ، صحیف qualquer اگر آپ نے جس لکھنا ہے اور یہاں پر ہم لاس پر لکھ دیکھتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کے بعد ریپورٹ والی اپشن پر کلک کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایمیج کر لیا اور سکرینشاٹ ایمیج بھی آئیڈ کر سکتے ہیں فیلال کے لیے آپ نے رینے دینا اور ریپورٹ والی اپشن پر آپ نے جس کلک کر دینا ہے تو یہاں پر کلک کر دینا یہ آپ کی جو ریپورٹ ہے یہ چلی جائے گی تو یہاں پر آپ نے اگر نئی اوپیر اور آ رہا ہے تو تین چار بار آپ نے کلک کر کے رکھنا ہے تو آپ کی جو ریپورٹ ہے وہ چلی جائے گی ان کی طرف تو آپ کو دو سے تین دن لگ جائیں گے اس کے بعد آپ کو ریپلائے آ جائے گا یہ دیکھتے ہیں ہماری جو ریپورٹ ہے چلی گی ہے تو یہاں پر دو سے تین دن ہمیں لگیں گے اس کے بعد جو ہماری لائف سٹریم کا ہے وہ آ جائے گی تو یہاں پر ہم نے دو بار یہ چلا گیا ہے ہمارا میسج تو اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو آپ کو یہ جواب مل جائے گا ٹھیک ہے تو دوز یا تین دن کے بعد آپ کا وہ والا اپشن بھی اینیبل ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو کو لازمی لائک کر دو اور آسف ٹیک پرو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں انسٹاگرام پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اگر کسی قسم کا مسئلہ ہے آپ کومرس میں مجھے ڈسکاس کر سکتے ہیں تو مجھے دیں جازت